کانگڑا زلے کی نورپور میں راجستری شریع کرشن جنماشت میں محسو دھوم دھام سے شروع ہو گیا ہے نورپور قلعے کے اندر ماں کالی کا مندر ہے اور محسو کے دوران یہاں شردھالیوں کا جن سے لاب امرتا ہے پڑوسی راج پنجاب، ہریانہ اور جمہو کشمیر سے ہزاروں کی سنکھیا میں شردھالی جنماشت میں محسو میں بھاگ لیتے ہیں میلے کاشو بھارم آج شو بھا یاترہ سے ہوا یہاں پہ جو پریشن جنماشت میں محسو ہے وہ آج سے بڑی دھوندھام سے منایا جا رہا ہے یہاں پہ جو تھاکر جی کا یہ جو بھگرے ہے اس کی پوزہ جو تھی وہ میراوائی تھی اگر کی تھی چطورگر میں یہاں کے جو راجہ تھے راجہ جگت سنگھ وہ یہ بھگرے جو تھا وہ لے کر آئے تھے چطورگر سے اپاہار کے طور پر سولہ سو انیس سے سولہ سو تیس کے مندرے جب وہ گویتے چطورگر کے راجہ کے منتران پر تو وہاں پہ ان کو جو رہنے کے لیے ایک امرہ دیا گیا تھا اس کے ساتھ میں مندر تھا تو رات میں مندر میں بھنگوں کے عواجیں اور بھجن کرتن کے دون جو تھی وہ سنیتی رہ گیا جب انہوں نے مندر کے دروازہ کھلا تو اندر ایک عورت جو ہے بھجن کرتن کرتے ہوئے ناچتے ہوئے دکھائی دی انہیں پھر جو پرویتہ وہاں پہ اس نے بتایا کہ یہ جو بھجن کرتن کر رہی ہے ناچتے ہوئے یہ میرا بھائی ہے اور یہ جو بھگرے ہی میرا بھائی اور کرشنیتہ سفروں کرے جب یہاں سے واپس جانا ہے تو اپاہر میں یہی راجہ جی سے مان لیا تب انہوں نے اپاہر کے طور پر یہی بھگرے جو تھا وہ مان لیا تھا اور دا کے پھر انہوں نے اپنے ہی درواز میں یہاں پیش کرتے ہوئے